بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ ہے کہ کل جو ایک نیا مواما کھڑا ہو گیا تھا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا میاں نوازشیب صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے فلور آف دہ ہاؤس جھوٹ بولا ہے تیارال قادری صاحب نے بھی یہی کہا اب آج سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کامران مرتضا صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نامناسب ہے اور عمران خان صاحب نے غلط کہا کہ میاں صاحب نے جھوٹ بولا ہے ایک تو یہ بات ہے اور یہ اس میں آئی ایس پی آر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ایک سٹیٹمنٹ میاں صاحب کا جو حکومت کا وہ پہلے تھا اس کے بعد اسمبلی میں ایک الگ قسم کا سٹیٹمنٹ تھا پارلیمنٹ میں اس کے بعد آئی ایس پی آر نے جب کلیر کیا معاملہ تو بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے رات بھر ہم لوگ یہ سوال اٹھاتے رہے اور ان کے جواب ہم ڈھونڈتے رہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا سیاسی معاملات کو صرف سیاستدان سیاسی طریقے سے حل نہیں کر سکتے اس وقت بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں اور دونوں طرف موجود ہیں تحریکین صاحب کے لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے جبکہ تارل قادری صاحب کے لوگ جو ہے وہ عبدالپیر کی کھانے کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈنڈے سوٹے بھی پکڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں آج وہ کس طرف جائیں گے وہاں ہم بڑے آرام سے اور سکون کے ساتھ رہیں گے اور اگر ہم اندر چلے جاتے ہیں ہمیں اجازت مل جاتی ہے تو ہم خوش ہوں گے کہ دو ڈھائی مہینے ہم گزارنے پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم وہاں پہ دو ڈھائی مہینے گزار لیں گے یہ خطرناک چیز ہے کیونکہ تارل قادری صاحب نے آج کارکنوں سے پوچھنا ہے کہ اب کیا کیا جائے وہ کہہ رہے کہ کوئی جرگہ ہوگا جس میں وہ کارکنوں سے پوچھیں گے دیکھیں اب وہ کیا پوچھتے ہیں اور کارکنوں کو کیا جواب دیتے ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب کے الزامات جو ہیں اب وہ سلسلہ جاری ہے تو انہوں نے مینہ صاحب کو کہا کہ مینہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں دوسرا انہوں نے میڈیا پہ اور وکلا پہ بھی الزام دھر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈھائی سو کروڑ پیہ نکالا گیا ہے اور وہ بانٹا گیا ہے وہ پتہ نہیں کی طرف کس میڈیا کو ملا ہے اور کون سے وکلا اس سے مستفید ہوئے ہیں اس بارے میں کوئی لسٹ ابھی تک عمران خان صاحب نے نہیں دی اور نہ ہی یہ ڈیٹیلز دی ہیں کہ یہ پیسے کہاں کہاں سے حاصل کیے گیا اور کس طرح سے کس کس بندے نے جو ہے یہ پیسے تقسیم کیے ہیں تو اگر یہ خالی الزام ہے تو عمران خان صاحب بجائے اس کے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ چوڑیں مزید لوگوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں اجاز چودری صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف صاحب کا تعلق ہے بہت مہربانی ہے آپ کی ماروی میمن صاحبہ اس وقت کراچی میں ہے مسلم لیگنون کی نمائنگی کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماروی آپ کا بہت شکریہ پلوشہ خان اور قاضی شفیق وہ ابھی آ جائیں گے اور بھی کچھ لوگ موجود ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے اجاز چودری صاحب آپ وہاں پارلیمنٹ آوز کے سامنے بیٹھ کے دوست بنائیے آپ کی دشمنی ایک گروپ سے ہے دوسرا تیسرا چودہ سب کو دشمن بنا لے رہا آپ لوگوں نے اب آپ میڈیا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی پیسے لے لیے آپ بکلاہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ بھی پیسہ استعمال ہو گیا سارے بیمانے سے آپ کو چھوڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کہ اگر بات کو اس کے صحیح کانٹیکس میں لیا جائے تو آپ کو کوئی مدلب اشتعال نہیں ہوگا یعنی یہ تو چونکہ میاں صاحبان کا ایک مستقل رویہ ہے اور ماضی میں اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ وہ یہ سارے حرب دھان دھانس اور دھانلی والے اختیار کرتے رہے ہیں اس لیے یہ اسی ریفرنس میں دیکھا جانا چاہیے کسی کے اوپر یہ پرسنلی نہیں ہے اٹیک کیا نہ کسی جنرلسٹ کا نام اس سلسلے میں عمران خان آپ نے میڈیا کہا نا تو سارس جاری کانے ہو گئے ہیں آپس میں ایک گزر کوئی شکی نظر دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بقاعدہ ایک لسٹ سوشل میڈیا پر ڈال کے اس کو فٹا فٹ سب کو شیئر کر رہے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر تو کوئی چیز بندہ اون نہیں کر سکتا وہ فری فرال ہے میرے نام سے بالکل ہی غلط خبر منصوب کر کے بھی سوشل میڈیا پر چلا دیتا ہے اور اکاؤنٹس بھی کھول دیتا ہے اس لئے اس پہ اتنا پریشان نہ ہوں میں ارز کرتا ہوں کہ انہوں نے جنرل بات کی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر حکومتوں کا اور سیاسی جماعتوں کا اور اس طرح کے لیڈرز کا رویہ رہا ہے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ڈھائی سو کروڑ پیہ ہے رقم کا تو نے پتہ ہے جس مقصد کے لئے نکلی ہے وہ بھی پتہ ہے اور جن میڈیا ہوسز کو وہ دی گئی ہے اس کا بھی پتہ ہے اس بات کا کسی سے پرسنل تعلق تو نہیں ہے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ میڈیا کے اندر بہت زیادہ یعنی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ یہ تو ساری باتیں چلتی رہتی ہیں میڈیا تو چوبیت گھنٹے آپ کو دکھا رہا ہے ماروی یہ پیسے نکلوا کے آپ لوگوں نے بانٹے ہیں واقعی ایسا کچھ ہے اگر آپ نے بانٹے ہیں تو وہ نظر نہیں آرے سوائے ایک ہاتھ چینل کے کئی اور پر خلچ ہوئے اگر آپ نے دیئے ہیں تو ایک ہی چینل کو دیئے ہیں پھر اس طرح کی ریڈکیلس الگیشنز کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں میں تو صرف آپ کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں نئے پاکستان میں آئیے نئے پاکستان کی شکل دیکھئے وہ ایسا پاکستان ہے جس میں صرف الزامات کی سیاست ہوتی ہے اور کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جاتا اور اس کے چیف ڈاکٹرن کے جو ایڈوکٹس ہیں اور جو اس میں ڈاکٹرٹ لیتے ہیں پی ایش ڈی لیتے ہیں وہ امران خان صاحب اور ان کی پوری کی پوری ٹیم ساری کو کمیٹی اور سارے کے سارے کارکن دس ہزار کی پوری ان کی تعداد اس وقت پورے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور وہ اسلامباد میں اس وقت ڈی چاک میں پائے جاتے ہیں اب اگر ان کی باتوں سے آپ کو پریشانی ہو رہی تو میں پریشان نہ ہوں میں تو ان کو جو ہے ایک کانس سنوں دوسرے کانس سن نکال دوں کیوں کہ ہم اتنا سن چکے ہیں ان کی الگیشنز ابھی آپ کے سامنے ان کے ایک ریپ نے کتنے مزے سے خوشس لوبی سے ایک دم سے میری قیادت میری پارٹی کو ٹوٹلی جو ہے خراب سورف کرنے کے لئے یہ الزام ڈال دیا کہ ان کی تو سیاست ہی یوں ہیں تو بھئی ہماری پرانی سیاست اگر یہ ہے تو آپ کی نئی سیاست میں جو ہے وہ تو ورس ہے کیونکہ آپ تو الزام لگاتے ہیں بغیر پروف کے تو پلیز میری قیادت پہ اور میری پارٹی پہ بغیر پروف کے الزامات نہیں لگائیے میں اپنی بات ختم کرلوں میں اپنی بات ختم کرلوں دو سیکنڈ لگے گی ایک سیکنڈ کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے ایک سیکنڈ میں بات ختم کرلوں ہم اگر چاہیں تو ہم بھی اپنی ان پارلمنٹری لائنگویج آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ہمیں ڈیفرنٹ اپنی مادری زبان میں بڑی ان پارلمنٹری لائنگویج آتی ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے برائے مہربانی ہماری قیادت کے اوپر کیونکہ ہمارے لاکھوں جو ہیں کروڑوں ووٹرز اور لاکھوں کارکن یہ پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا ان کو خامہ خامے سے آپ گرم نہ کریں اس وقت ان کو بہت مشکل سے ہم نے سکون سے اپنے اپنے حلقوں میں رکھاوا ہے تاکہ وہ نکلے نہیں کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ خامہ خامے سے کانفرنٹیشن ہو پلیز ریفرین فرم سچ ایکشن اب باتیں جو یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ میرے پرائیم میریسٹر نے آپ کے پرائیم میریسٹر نے پورے اسلامی ریپبلک کے پرائیم میریسٹر نے یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا ہے this is very wrong کہ وہ اس طرح کے لفظ ایک پرائیم میریسٹر کے لئے یوز کر رہے ہیں جو بات میاں صاحب نے کی ہے جو بات چودری صاحب نے کی ہے وہ ہی بات ISPR نے کی ہے اور وہ جو ہے ٹوٹلی کنیکٹ ہو چکی کل ساتھ بجے کی پریس کانفرنس چودری نصار کی اگر انہوں نے نہیں سنی تو ہم ان کو سنوا دیتے ہیں آپ سنوا دیں ساتھ بجے کی پریس کانفرنس ہم نے کیا کہا ہے کہ فوج ہمارے کہنے پر ایک فسلیٹیٹیو رول ادا کر رہی ہے بلکل لیکن یہ کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے کسی اور کو جو ہے accept نہیں کیا انہوں نے فوج کی گھر کی انہوں نے ان کی جو ہے جو ہے they desire کہ وہ آئیں اور وہ اس میں جو ہے اپنا کردار کریں تو desire وہاں سے آیا ہے اور ہم نے پھر وہ accept کیا ہے اور ہم نے فسلیٹیشن کا رول فوج کو دیا ہے میں آپ کو اس وقت کی position بتانا چاہتی ہوں اس وقت دوپیر کے ایک بچ کے جتنے بھی منٹ ہوئیں آج سیٹریڈے کے دن میری ابھی بات ہوئی ہے جو chief negotiators government کی سائٹ سے اس پہ کام کر رہے ہیں ان کا کام ملک چلانا بھی ہے economy کو بہتر کرنا بھی ہے اور مسیبت ان دس ہزار لوگ کے جو رنٹنگ اور ریونگ اور جو غلط قسم کی الزامات کی ساتھ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے تو ان کا کام ڈبل ہو گیا ہے انہوں نے بہت clearly کہہ دیا ہے کہ ایک position پانچ جو points سے وہ accept کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے ان کا جو چھٹا point ہے about resignation وہ acceptable نہیں ہے کیونکہ وہ allegations اس وقت تک prove نہیں ہوئے ہیں واپس allegations without proof وہ نئی سیاست نیا پاکستان اور جہاں تک پیٹ کا سوال ہے وہ بھی آپ کے بلکل سامنے ہی ہے ماروی جھوٹ والے معاملے پہ میں جھوٹ والے معاملے پہ پہلے یہاں بات کرنا چاہوں گا پیٹ کے لوگ ابھی آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو میں ان کے ساتھ گفتگو میں شامل کر دوں گا اجاز چودری صاحب بلکہ میں تارف پڑا دوں طلب سوزہ میں بھی جوائن کیا ہے انٹہائی سینئر تجزیہ کار ہیں کسی بھی تارف پر مداج نہیں ہے صاحب بہت شکریہ آپ کو نہیں یہ لگتا کہ یہ جھوٹ ہے آپ ثابت کریں نہیں اس میں ثابت کرنی یہ کیا بات ہے سر مجھے دو اور بھی بہت ساری چیزیں جھوٹ لگتی ہیں لیکن وہ سچ ہو جاتی ہیں یعنی یہ بات کہنا کہ جی ہم نے نہیں کہا یہ پیٹ اور پی ٹی آئی نے ریکویسٹ کیا یا کہا ہے چیف آف آمی کو آپ لوگوں نے نہیں کہا یہ جھوٹ نہیں ہے نہیں آپ لوگوں نے نہیں کہا دیکھیں نا اگر ہم نے کہا ہوتا تو آئی ایس پی آر اس کی وضاعت کر دیتا ہے نا نہیں آئی ایس پی آر کر دیتا نا بہت ہی کلپ مرمولی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ جو ہے نا وہ بہت ہی مختصر اتنا سفید جھوٹ بڑی موقعات ایک ٹویٹ کی ہے فلور آف دا پارلیمنٹ یہ بات کی کہ یہ ہم نے نہیں کیا یعنی گامل نے نہیں کیا آپ ارز کرتا ہوں ثابت شدہ ہے تو کوٹ میں جائیں اور جا کے آپ لیکن میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آپ بات تو ذرا سمجھ نہیں کوش کریں نا یہاں کوٹس کا بھی یعنی ایک وہ کام ہے وہ بھی اپنا کام کریں گی لیکن پہلے ہم ایک سوشلی بیٹھ کے تو اس چیز کو دیکھ لیں ہمیں تو نظر آ رہا ہے ہم نے تو سنا ہے ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ پیٹ اور پی ٹی آئی نے کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ فلور آف دی آوس وزیر داخلہ نے بھی کہا اور وزیراعظم نے بھی فرمایا چلے اس کے لئے ابھی آپ کے سامنے فروف کرتے ہیں اس کے جواب اس کا بہت سمپل طریقہ ہے اس کا بہت سمپل طریقہ ہے اس کو ابھی آپ کے سامنے فروف کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ اور کیا میرا خیال ہے امران we want to prove it on your show right now we can prove it on your show right now جملے نکلوالیں جملے نکلوالیں امران دے دیں یا اپنا پیٹ نے اپروچ کیا ہے تو پھر ہم جھوٹیں اور وہ کہ چکے ہیں کہ اپروچ گورنمنٹ نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم جھوٹا چلیں یہ تو پھر فیصلہ آئی ایس پی آر اب اس پر تو اس نے بات نہیں کیا آئی ایس پی آر نے کی ہے خاموشی ہے کس طرح خاموشی ہے وزیراعظم نے ہمیں یہ کہا امران i think understanding بہت بلرڈ ہو امران کامران مرسزہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام کامران مرسزہ صاحب اب کامران مرسزہ صاحب اب جھوٹے سچے کی بحث ہے اور اس میں ایک آپ کا بھی statement آیا ہے آپ کی ساری investigation کیا کہتی ہے جو آپ نے دیکھا ہے قانونی نکتہ نظر سے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے دیکھیں میں جھوٹا اور سچی کی بات تو نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹا کون ہے یا سچا کون ہے ہمارا اپنا گلہ ہے ہمارا گلہ یہ ہے کہ ایک تو آرمی کو اس طرح کے معاملات میں انوال نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو بھی جو ہے یہ آرمی کو کہنا نہیں چاہیے کہ آپ ہمارے درمیان مسائل حل کریں نہ جو اب گورنمنٹ کے پارٹ پر جو کہا گیا ہے وہ غلط کیا گیا ہے اور جو آرمی انوال ہوئی ہے وہ غلط انوال ہوئی ہے ساتھ جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپنا یہ تو کہا گیا کہ ہم نے سالس اور زامن مقرر نہیں کیا کسی کو مگر سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ جو ہے امیت کیا گیا ہے جو چیز امیت کیا گیا ہے کہ جی ان کو اپنا فسلیٹیٹر جو ہے اور پر کہا گیا تھا یہ بات جو ہے وہ سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کی نہیں آئی تھی تو یہ جو ہے اس وقت یہ نہیں آئی تھی یہ ہمارا جو ہے اچھا اگر امران خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نوازشی صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو یہ آسان طریقہ نہیں کہ عدالت میں چلے جائیں اور وہاں پر ثابت کریں کہ میاں صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو پھر باسٹھ تریسٹھ کی ضد میں بھی آ جائیں گے یہ دیکھو باسٹھ تریسٹھ جو ہے یہ بڑا میرے خیال میں تو نہ میں آتا ہوں نہ آپ آتے ہیں نہ ماروی میرے سامنے بیٹھوئی میں ان کو دیکھ رہا ہوں نہ ماروی آتی ہوگی ہم میں سے کوئی بھی باسٹھ تریسٹھ میں نہیں آتا اس کو چھوڑیے اس سے آگے بڑیے باسٹھ تریسٹھ سے آگے بڑیے یہ بڑا ڈسکلکٹ قسم کی بات ہے اور پھر اس میں یہ آئین سے آگے کیسے بڑھ جائیں سر اب وہ باسٹھ تریسٹھ آئین کے اندر ہے اس سے آگے کیسے بڑھ جائیں سر اللہ یہ باسٹھ تریسٹھ کا میس یوز کر رہے ہیں ہم بالکل اس پر آگے اس سنس میں نہ بڑیے یہ اس میں ڈیکلریشن ریکوائیڈ ہے اس میں ایوڈنس ریکوائیڈ ہے وہ آئین سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ ہمارا تو سارا کیس یہ ہے ہم تو سارا کیس یہی بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ آئین میں جس طرح سے لکھا ہے اس طرح سے کریے اس سے باہر نہ جائیے آئین میں جس طرح سے یہ نہیں لکھا کہ آپ آرمی کو جو انہیں معاملات میں انوال کریں کہ اس طرح سے نہ جائیے آرمی میں جس طرح سے یہ نہیں لکھا کہ آپ پارلیمنٹ دو میٹر پہ نہیں جاتے دو کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں اس طرح سے نہ جائیے اسی طرح باسٹھ تریسٹھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے لئے بقاعدہ ایک ڈیکلیشن لکھوائیڈ ہے اور ڈیکلیشن جو نا اگر ہے اعتراض تو پھر کورٹ میں لے کر جائیں کامران مرتضی صاحب وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں ایک کلیم کر رہے ہیں ایک جھوٹ کو کلیم کر رہے ہیں تو اس کو لے کر کورٹ میں لے اور بات ثابت کریں کہ یہ جھوٹ ہے پھر جا کے پھر کورٹ میں چلے جائیں ڈیکلیشن لیں اس پاسٹھ تریسٹھ کو مکمل طور پر پڑھیں اور اس کے بعد بتائیں اس کو سرسلی انداز میں نہ پڑھیں یا جس طرح سے کسی نے بتا دیا اس طرح سے نہ دیکھ لیں اس کو در ڈیفٹ میں دیکھیں اور پھر اس کے مطابق اس کی روح کے مطابق چلے جائیں کامران مرتضی صاحب بہت شکریہ آپ کا جی ماروی آپ کہہ رہے ہیں کہ دو منٹ میں آپ ثابت کر سکتی ہیں کہ میاں صاحب نے غلب بات نہیں میں آپ کو دو منٹ دے دیتا ہوں ماروی ایک منٹ دو منٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں ارجن بریک ہے ایک ارجن لیمید ایک بریک پہ جانا ہے میاں نواشریف صاحب کو وہ ایکسکلوسی بات چیت کر رہے تھے دنیا ٹی وی سے اور وہاں پہ ہمارے صحافی موجود تھے ہمارے ریپورٹر موجود تھے سینئر جنرلس موجود تھے کولم نگار موجود تھے اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے سوالات کی اور میاں صاحب نے جواب بھی دیئے ہیں میں ان ساری چیتوں میں بات کروں گا ابھی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جنرل صاحب پہلے آپ میاں صاحب کی باڈی لینگویج کے بارے میں بتائیے آپ نے بڑے غور سے دیکھا ہے میاں صاحب جس طرح بات کر رہے تھے جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور جو انہوں نے کہا اس پر بعد میں بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے پریشان ہیں خوش ہیں میرے خیال میں نسبتاً تو میرے خیال میں زیادہ پور اعتماد لگے جس طریقے سے پہلے تھکے بھی لگ رہے تھے وہ نہیں تھا اور مسلسل مسکراب رہے تھے اور میرے خیال میں ایسے جنرلس بھی تھے ان کے ساتھ جن سے ان کے اچھے تعلقات ہیں شاید زیادہ کمفرٹیبل اس لیے بھی تھے تو میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے لگ رہا تھا اور لگتا بھی ہے کہ کچھ ان کو اعتماد ہوا ہے کسی چیز سے شاہے وہ یہ کہ دوسری سیاسی جماعتیں انہوں نے کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کم سے کم اور جو ریانات آئے پی 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 کی طرف سے تو اس سے یہ تو لگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں چاہے ان کے اختلافات پی ایم ایل این سے کیوں نہ ہوں وہ اس بات پر تو متفق ہیں پورا ملک بھی ایک لحاظ سے متفق ہے کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں یا اس پر سب رضا مند ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ سسٹم جو ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ اس میں تسلسل رہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آرمی بھی یہی چاہتی ہے کہ تسلسل سسٹم کر رہے تو اس وجہ سے میرے خیال میں ان کو اپنے پر اعتماد دوسرا یہ آرمی والے معاملے پر جتنا پی ایم ایل این کو رگڑا لگا ہے ایک دو دن میں اور جتنا میڈیا نے رییکٹ کیا ہے کہیں نہ کہیں میان صاحب اس بات سے خوش بھی ہوں گے کہ میڈیا اس معاملے پر بڑا کلیر ہے جی اور میں کہوں گا ایک اور چیز دیکھیں اس وقت فوج کے اوپر جو چیلنج ہے وہ بھی بہت زبردست چیلنج ہے اور ہمارے لیے یہ بڑا نامناسب ہے اور بہت ہی ایک طریقے سے کرمنل ہے کہ ہم چیف آف آمی سٹاف کو اس طریقے سے گسیٹیں کہ آپ اتنے بڑے چیلنج کو ہینڈل کر رہے ہیں جو کہ کبھی اس طریقے سے نہیں ہینڈل ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ کئی سالوں سے شمالی وزیرستان کے اوپر آپریشن جو تھا وہ نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ سمجھا گیا کہ یہ بہت ہی مشکل ہے اور اس وقت جو ہے ان کو ان چیزوں میں ملوث کرنا تو فوج کو ملوث کرنا بھی بہت نائنصافی کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا اور جو یہ ایشو بن گیا ہے اس وقت کہ ویدر انہوں نے یہ کہا اور وہ کہا وہ میرے خیال میں اپنی جگہ پر ایک اس کی نویت ہے لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی جماعتیں لچک دکھا سکتی ہیں ملک کے خاطر یا نہیں یا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہیں سسٹم کا تو یہ ایک بنیادی سوال ہے میرے خیال میں اور اس کے اوپر تمام لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کیا اور کئی چیزوں میں انہوں کو کامیابی حاصل بھی ہے سیبل سوسائٹی جو ہے ان کو اس کو جاگر کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی کامیابیوں کو کنسولیڈیٹ کریں اور اس کا کریڈٹ لیں بجائے اس کے کہ اگر وہ ایک قدم اور بڑھا تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ریزگنیشن پر اتنا اٹل نہ ہو جائیں اور اس کو ایک اپنا ذاتی انا کا سوال نہ بنا ہے یہ بن گیا ہے میں نئے جو مہمان ہیں ان کا تعریف کروا دوں پلوشا خان امار صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا پاکستان پیپس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور قاضی شفیق صاحب بڑی مربانی پہلی مرتبہ آپ میرے شو میں آئے ہیں پاکستان نوامی تحریک سے آپ کا تعلق ہے اور اجاز چودری صاحب میاں صاحب بولے ہیں دیکھیں کتنا کانفیڈنس ہے میاں صاحب کے پاس کتنے اعتماد کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے میں مارگی کے پاس جاؤں گا لیکن پہلے آپ اس پر کمنٹ کریں دیکھیں میاں صاحب کو نہیں نہیں ماشاءاللہ اپنے دوست کے ہاں گئے ہوئے ہیں اور جب آدمی اپنے دوستوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کمفٹیبل ہوتا ہے جنرلے سے دوست نہیں ہوتے نہ ہوئے لیکن آپ نے یہ بھی ملازع کیا کہ وہ تھوڑا پریشان تھے اس بات کو کہتے ہوئے کہ طوفان آیا ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور پوچھنے لگ گئے اور کہا کہ وہ پیالی میں طوفان ہے تو کہا یہ بھی نہیں کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ساتھ حضیمت بھی نہیں آپ کو اسپیکٹ بھی دنا چاہ رہا ہے اس سے کچھ اس کا چہرے پہ بھی آ جاتا ہے آپ کا خیال یہ نہیں ہے ایک طرح آپ لوگ کتنی بیزتی گرزتیں ہیں یہ جو بیزتی کرنے والی بات ہے نا ہم تو اگر حقائق بیان کر رہے ہیں تو کوئی اس میں بیزتی نہیں سمجھ جانی چاہیے بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلور آف دی ہاؤس وزیراعظم نے ایک بات کی ہے اور اس کی کنٹرڈیکشن جو ہے وہ دوسری طرف سے اچھا اس گھنٹے میں میں ماروی ممن صاحبہ سے ماروی صاحبہ آپ کہہ رہی تھے کہ آپ دو منٹ میں ثابت کر سکتی ہیں میاں صاحب نے اس معاملے پہ تو بات نہیں کی لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کرسیوں کا تھا تھے مارتا ہوا ایک سمندر ہے وہاں پہ لیکن بہت سمپل سی سی سیچویشن ہے خامہ خامہ سے کنفیوزن کریئٹ کی جا رہی ہے وہ صرف اس لئے کیونکہ جو لوگ کارے میں اس میں سن میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے اتنے دنوں سے ان کا دماغ تھوڑا لوجیکلی چل نہیں رہا لیکن آپ کا میرا دو چل رہا ہے تو اس کو تھوڑا لوجیکلی دیکھ لیتے ہیں بات کیا ہوئی کہ جی کس نے جو ہے پہل کی وہ بہت کلیر ہے کہ پی ٹی آئے اور جو ہے پیٹ نے کلیرلی کہہ دیا کہ ہم کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہم صرف پوجھ کے تھوڑ بات کریں گے تو پھر ہم نے الاؤ کیا تو ہم نے ویڈ یوز کیا فسیلیٹیٹ کا کہ جی ہاں بلکل ٹھیک ہے اب اب اس کو پہل کس کی طرح سے آئی چلے ان کی طرح سے نہیں آئی ہم آئی طرح سے آگے لیکن کلیرلی انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے صرف ان کو مانتے ہوں انہی کسی بات دیفو ہم نے الاؤ کیا اب اس میں زیادہ اس کو رگڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کلیر ہے کہ کس نے کیا کا issue یہ ہے کہ ان کو کوئی اور کیوں نہیں سمجھ میں آرہا صرف وہ فوج کو گھسیتنا کیوں جا رہے ہیں گھسیتنے والی بات اس لیے بھی نہیں بنتی کیونکہ فوج فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہے اور جب فوج 245 میں ویسے ہی انوالڈ ہے جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا اور جو ٹویٹ اس پی آر کی طرف سے آئی تھی وہ اپروبل سے ہمائی اپروبل کے ساتھ جو ہے وہ ٹویٹ ہوئی ہے وہ کوئی اس طرح سے ان اپروب نہیں ہوئی ہے اگر ہم جھوٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہی ٹویٹ جو ہے آسیم باجوا کی پہلی والی ٹویٹ پر بھی بات ہو سکتی ہے associating آمی چیف with accepting a BMW from anyone is baseless and unfounded as was shown on a TV channel quoting عمران خان تو لیٹس نوٹ گو اندو دیکھو جو ٹویٹ پر جائے اورے بھائی تو پرانی سو وات اب بات ہے کٹنا کیجئے میں نے آپ کے بیشے باپ نہیں کیا میں نے آپ کے بیشے باپ نہیں کیا میں نے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا پاکستان عوامی طریق والوں نے اور طریق انساب والوں نے کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی ہم نے آرمی چیف سے ہی بات کرنی ہے یا فوج سے ہی بات کرنی ہے اس کو ریجسٹر کیوں نہیں کیا آپ نے اس وقت ریجسٹر ہوا نا تب ہی تو الاؤ کیا تب ہی تو وہ گئے انہوں نے پھر ان سے بھاگے 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 گئے خوشی خوشی بتائی فائی فوٹ سمائل وہ گئے اور انہوں نے بات کرنے کی کوش کی issue کیا ہوا مسئلہ کان کریٹ ہوا مسئلہ یہ کریٹ ہوا جب وہ unconstitutional demands آرمی چیف کے پاس لے گئے جی پرائی میسٹر وہ فارق کریں پرائی میسٹر کو فارق تو نہیں کر سکتے آرمی چیف کیونکہ آرمی چیف فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہے اور کانسٹیٹوشنل کام کریں گے یہ وہ آرمی چیف ہیں یہ وہ آرمی چون کانسٹیٹوشنل کام نہیں ہونے دے گی تو ڈس اپوائیٹمنٹ ضرور ہوئی ڈس اپوائیٹمنٹ انزوں کو ضرور ہوئی کیونکہ آرمی انکانسٹیٹوشنل کام ان کے کہنے پر نہیں کر رہی ہے اور جس طرح سے یہ تھرڈ ایمپائی چاہ رہے ہیں آمی تھرڈ ایمپائی نہیں کیونکہ وہ فیڈل گورن کا حصہ ہے وہ کانسٹیٹوشنل کو پرٹیک کرے گی we are proud of our arm forces اب آتے ہیں جو بات پرائی میسٹر ساتھ نے ابھی کی مجھے تھوڑا سا آپ سے مجھے انفرشنیٹلی مجھے آپ سے ایک اجازت لینی ہے چھوٹی سی تھوڑی دیر اور بیٹھ گئے ہمارے ساتھ مجھے بتایا آپ کو جانا تھا گھنٹے کے بعد دیکھیں دوسری جی نہیں I have to be on another channel so I have to leave نہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ 15 minute میں نے دوسری چینل بھی تاکہ بات ہو جائے بات ہو جائے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے بڑا اہم ایشو چھیڑ دیا ہے یہاں پہ ہیڈلائنز ہیں ان کے پاس واپس آ جائیں گے ماروی موجود ہوں گی پھر بات کریں گے Welcome back ناظرین ماروی آپ سے ہماری بات ہو رہی تھی بہت شکریہ تھوڑتا انتظار کرنے کے لیے ماروی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان دونوں نے درخواست کی ان دونوں نے کہا پاکستان عمامی تحریک نے اور تحریک انصاف نے کہا کہ جناب ہم ملنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے تو میاں صاحب نے ان کو فیسلیڈیٹ کر دیا کہ جائیں جی جا کے ملیں اور علاو کر دیا آرمی چیف کو بھی کہ آپ بھی ان سے ملنے یہ آپ کی طرف سے یہ آ رہا ہے اب اس وقت سٹیٹمنٹ لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ بھاگتے ہوئے گئے فٹا فٹ جا کے مل کے آ گئے تو پھر تو تھوڑا سا بات پر یقین آتا ہے لیکن یہ deny کر رہے ہیں لگاتار یہ کہنے ہم نے تو کہا ہی نہیں کبھی بھی یہ تو آپ نے جان بوجھ کے بیچ میں آرمی چیف کو خود ڈالا اور ڈال کے آپ نے کہا کہ جناب آپ ہمارا مسئلہ حل کروا دیں اور ان سے بھی نہیں ہوا دیکھیں ان کے deny کرنے سے کچھ کہنے سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا بات کیا ہے بات یہ ہے کہ آج سیٹیڈے ہو چکی ہے کافی دن گزر چکے ہیں اسلامباد کو انہوں نے کافی ٹھیک ٹھاک افیکٹ کر دیا ابھی میں سٹیٹمنٹ پڑھی تھی پیچ میں آئے تو ان کے ان کے انکانسٹوٹیوشنل ڈیمانڈ پورے نہیں ہوئے جب ہماری نگو سیٹنگ ٹیمز ابھی بھی فورت راؤنڈ شروع ہوا ہے یا فیف پتہ نہیں کتنے راؤنڈ ہو گئے اگر کوئی انکانسٹوٹیوشنل ڈیمانڈ آئے گا تو لائک ریزگ نیشنل پرائیم اس پہ سوئی اٹکی ہوئی نا ان ساروں کی سوئی اس پہ اٹکی ہوئی ہے ایشو وہ سوئی ہے ایشو وہ پوائنٹ ہے کہ ریزگ نیشن آف پرائیم مینسٹر وہ کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اب آگے کیا ہوگا آگے ان کی طرف سے ایک لائے عمل آئے وہ میں ڈسکس کرنا جاتے ہوں اس کے کیا منفی اثرات ہوں گے اس پہ آئی تینک دسکشن کرنا اس وقت آج اس وقت ضروری ہے انہوں نے کہا جی ہم اپنے سٹن پروٹیس کنٹینیو کریں گے سو بس ملہ کیجئے ہم زیادہ تشدد کریں گے وائلنس ہو سکتا ہے اور ہم اب اس کو ایکسیلرائٹ کریں گے ہم 48 آرز دیکھیں میں ابھی پڑھ کے سناکھوں دیکھیں انٹینسٹی آف پروٹیس بل انکریسیف ڈیمانڈ انٹینسٹی آف پروٹیسیف ڈیمانڈ ناٹ ایکسیپٹی آرز ناٹ ایکسیپٹی آرز یہ انکہ امیہ محمد رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے ایکسپریس نیوز پہ ابھی رپورٹ ہو جی تشدد تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تشدد کریں گے اچھا انٹینسٹی انٹینسٹی کا کیا مطلب ہے اور وائلنٹ ٹاک وائلنٹ ٹاک کیا ہوتی ہے اگر پیمرا کے رولز پڑے جائیں تو ان کی عادی چیزیں تو آپ لوگ دکھائی نہیں سکتے ایس پر در رولز آپ نہیں دکھا سکتے اور اس پر ڈسکشن ہوگی اس کرائیسز کے بعد اور ایس چیئر پرسن سٹینڈنگ کمیٹی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم چیک رکھیں اگزیکٹیف کے اوپر اگر حکومت نے اگزیکٹیف نے اپنا کام صحیح نہیں کیا ہے اور غلط قسم کے یہ جو وائلنٹ قسم کی سپیچز دکھائی جا رہی ہیں ٹیلیویجن پر جس سے لوگ جو ہیں یونیفائی نہیں ہوتے جن میں لوگوں میں جو ہیں خون برپا ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں ایس پر عمران خان خون آیا میرے کارکنوں کے آنکھوں میں تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کے لئے تو خیر اس پر ہم بعد میں آئیں گے میں اس پر بات کروں کہ ان کی انٹینسٹی کیسے بڑھ جائے گی کیا کریں گے ابھی آپ نے شروع میں اپنے پروگرام میں دو خانٹے پہلے ایک منٹ یہ شاید آپ کے دنیا کے نہیں نہیں آپ کے دنیا کے ریپورٹر دنیا کا ریپورٹر دنیا ایک سیکنڈ دنیا کا ریپورٹر دنیا کا ریپورٹر آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ وہ شاید چھلانگ لگا دیں اندر ان کو زیادہ سکون ہے اندر جو ہے اس نہیں ہے کاروں نہیں ہے اندر جو ہے وہ لوگ خود کہہ رہے دیں وہ پالا مٹھارک میں چھلانگ لگا دیں ماذا اتنی ریڈکیونس قسم کی چیزیں آپ فوج کو کیا ایکسپٹ کریں کیا چاہ رہیں گے فوج آپ کے ساتھ کیا کریں نیکس پوچھتے ہیں ماروی ایک منٹ ماروی رکی ہے نا ایک منٹ یہ بات سنیئے وہ کرنے کیا جا رہے کیا جنے جا رہے آپ اندر پسکے بات دو چیزیں پہلی چیز تو میں یہ کلیر کر دوں کہ یہاں دن کو رات اور رات کو دن کہنے کا رواج پڑ گیا سفید جھوٹ بول جائیں کوئی اس کو اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے بلکل دو جمع دو چار کی طرح یہ بات کلیر ہو گیا ہے آئی ایس بی آر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ نے کہا تھا کیا آپ فیسیلیٹیٹ کریں ان کو کسی جگہ پر آئی ایس بی آر نے یہ نہیں کہا آپ کی میڈیا نے کسی جگہ پر کوئی ایک فوٹیج ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں خان صاحب نے یا ڈاکٹر تحرل قادری نے یہ کہا کہ آپ آرمی کو بلائیں یہ بات بلکل کلیر ہو گیا ہے اور فلور آف دی ہاؤس پی ایم صاحب جا وہ اتنا بڑا جھوٹ بول چکے ہیں اور اس کی ایک دو گھنٹے کے بعد اس کی تعدید آگی اور یہ ثابت ہو چکے ہیں آپ کے لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے پچھلے سولہ سترہ دن سے یہ ہزاروں لاکھ لوگ ہوتین مرد بچے بھوڑے وہاں سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پرامنے اتجاج کر رہے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں آپ سے ان کے چودہ لوگ شہود ہوئے ہیں ان کے سو لوگوں کو گولیے لگے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ایف آئیار درج کر دیں جس ملک میں ایف آئیار درج کرانے سے ایف آئیار درج کرانے کے لیے آپ کو اتنی بڑی سٹرگل کرنی پڑ جاتی ہے ابھی تک ایف آئیار جنہوں نے درج کی ہے اس کے اندر بھی اتنا بڑا فراوڈ کیا ہے کہ میڈیا کی عوام کی آنکھوں میں دھول جونگ دیا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا ڈائی صفحے کا پیج لگا دیا جس کے اندر خود اس ایف آئیار سے نکلنے کی زمانت مل جاتی ہے تو اس ایف آئیار ہی بیمانی ہو گئی اس کی اس کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں تشدد پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اٹھارہ دن سے جب آپ بلکل ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف سے آپ نے آپ کو ڈیموگریٹ بھی کہتے ہیں دنیا کی کسی ملک کے اندر مجھے یہ بتا دیا کہ اتنے لوگ کسی پارلیمیٹ ہاؤس کے سامنے کسی پی ایم کے ہاؤس کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں اگر وہ گلٹی نہ بھی ہو حکومت میں یہ بھی کہہ رہا ہوں اس کے باوجود اگر اتنے لوگ وہاں پر اتنے دیر بیٹھ جائیں میں سمجھو ہی تو وہ عوام کے سامنے سپنٹ ہوں کر دے گا میکسی کو میں سر لاکھوں لوگ بیٹھے رہے تھے میکسی کو میں لاکھوں لوگ بیٹھے رہے تھے بہت دن بیٹھے رہے تھے جمہوری عمل لوگا جمہوریت پسند ہی ہونے کا ثبوت ہے کہ عوام میرے سامنے آگئی ہے وہ اپنے حق مانگنے کیلئے آئے ہیں اگر میری بات سمجھے آج ان کو سوہ سال ہو چکے عوام کی محرومی ہے عوام کو انصاف نہیں مل رہا ان کو روٹی کپڑا مکان نہیں مل رہا ان کو تعلیم انصاف علاج نہیں مل رہا اگر سوہ سال کے بعد بھی عوام کے بیسک مسائل آل نہیں کر سکے تو عوام کے یہ رائٹ ہے کہ ان سے پوچھے کہ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ آپ جا کے آپ نے بزنس امپائر کھڑے گئے لوگوں کو حقوق نہیں ملے اگر کوئی اور آ جاتا ہے فرز یہ کوئی بھی گورنمنٹ بنتی ہے نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے یا پی پی کی حکومت آتی ہے یا پی ٹی آئی کی آتی ہے پیٹ کی کوئی گورنمنٹ بھی آتی ہے اگر وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کرتی میں کہتا ہوں لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ جائیں وہاں بیٹھیں پارلیمنٹ بھی بھی جائیں اور ان کو جوتیں بھی لکھائیں اور باہر نکالیں میں پلوشا دے میں نے آپ سے جواب لینا ہے ماروی ایک منٹ پلوشا آپ کی جواب پاکستان میں امراض پر یہ جواب لیتوں ایک منٹ ماروی صرف ایک منٹ میں اکٹھا دیجئے آپ جواب آپ کو صرف جمہوریت نظر آ رہی ہے صرف پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے یہ جو مسائل بتا رہے ہیں آپ کو سڑکوں پر آکے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی تو آواز اٹھائیے کبھی شور مچائیے آپ دیکھئے ان کے لیے بالکل کہا گیا ہے کہ ان کی جو ایف آئی آر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ وہ ہونی چاہیے تھی اور اس سے بڑا ریاستی دہشت گردی اور ظلم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا جو ہوا ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم موڈیلٹیز پر بھی غور کریں اگر کل پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں وہ اس سے دگنا کراؤڈ لے جا کر تاہیر القاضی صاحب کے منحاج القرآن کے بار بیٹھ جاتے ہیں یا پھر عمران خان صاحب کے زمان پاک کے بار بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو روایت پڑے گی اس سے دیکھئے اب یہ ہوئے رائے کہ آپ یہ تمام پارٹیز یہ حکومت اور ریاست کے درمیان تفریق وہ تھوڑی سی بلر ہو رہی ہے یعنی حکومت کو تو گرانا ایک جمہوری طریقے سے کس طرح گرائے جائے اس کے طریقے درج ہیں اور ایجیٹیٹ کرنا بھی حق ہے لیکن اس میں اگر ریاست کا نقصان اس حد تک ہو جائے کہ ہم ایک بہت بڑے ملٹری آپریشن کو بھول جائیں ہم یہ بھول جائیں کہ پچھلے دنوں بلوچستان میں جب یہ سب ہو رہا تھا ٹیکس ہوئے ہم یہ بھول جائیں کہ روزانہ کے حساب سے ہمارے بارڈرز پر فائرنگ ہو رہی ہے جو میں سمجھتے ہوں اس وقت بہت بڑا ایک بروئنگ جنرل صاحب بہت بڑا مسئلہ ہے شاید ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ جز میں ہم کچھ ہر تھوڑے دنوں بعد وہاں کے اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں آئی ڈی پیس بچارے وہ آ جائیں تو پھر آپ کیا کر لیں گے جی ان کے ساتھ پتا نہیں کیا ہو رہے اتنے دنوں میں آپ وہاں نہیں ہیں میڈیا وہاں سے فوکس ہٹا ہوئے ہیں وہ اگر ادھر آ جائیں جنیمیلی انجر گورنمنٹ کو بھی دینا تھا دیکھیں دینا تھا دیکھیں دینا تھا بالکل یہ تو میں کہہ رہی ہوں وہ چار ہرکوں پر رو رہے تھے وہ ایف آئی آر پر رو رہے تھے مجھے یہ سمجھیں ان کی ایف آئی آر کٹ جاتی ان کے چار ہر دی جاتی یہ لاہور میں ہوتے تھے بات سنیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ چودہ ماہ میں میں کل رات کو بھی اس پر غور کری تھی اتنا بڑا منڈیٹ ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے اتنی بھاری حکومت چودہ ماہ میں اتنا سا پریشر برداشت نہیں کر سکی اور آج آپ دیکھئے کہ کل کیا ہوا ایک بنی تھوڑی سی ہو کل پھر وہ انہوں نے اپنی بے وکوفی کی وجہ سے ڈیمولش کی لیکن یہاں تمام آپ کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ کل میاں صاحب کی جو بات ہے وہ غلط بیانی آپ کو لگتا ہے دیکھیں آپ کیوں ہر جاتی ہیں جاتے آئی اس کیا کے ساتھ وہ آتا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں چلے اس کو بھی اگنور کرتے ہیں اگر کوئی غلط بیانی کر رہے سامنے لیکن بات یہ کہ آپ کہاں اس پر بریک لگائیں گے کہ ریاست کا نقصان کہاں ختم ہونا چاہیے اور حکومت وہ آپ بے شک جو اس کا اس کا بے وکوفی ہے اس وہ بھگت رہے آج لیکن یہ وہ کھیل ہے جس میں سے کوئی بھی وینر ایمرج ہارنے والا تو ہارے گا جیتنے والا اسے بڑا لوسر ماروی ماروی اب آپ جواب دے سکتی ہیں دونوں باتوں کا دونوں لوگ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست کو بچانا اور اس کا تحفظ کرنا اور اس کا جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے اور اس کے ساتھ حکومت کے علاوہ اپوزیشن کا بھی فرض ہونا چاہیے تو یہ جو ریاست کی بات آئی ہے یہ صرف حکومت کا فرض نہیں ہے ہم سب کا فرض ہوتا ہے میڈیا کا بھی فرض جتنے ستون ہیں ان سب کا فرض ہے ہم اپنا فرض نبھانا چاہ رہے ہیں تب ہی ہم نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا تب ہی ہم نے ان کو اپنا تماشا جو انہوں نے پورے دنیا کے سامنے دس ہزار لوگوں نے اتنے کروڑوں لوگ کا منڈیٹ چوری کرنے کے لئے وہ جو پہنچ گئے ہیں لشکر کشی کا جو میڈیویل ٹائم کا جو کر رہے ہیں کہ جی ہم آگے ہیں اب آپ کو جانا ضروری ہے تو پھر ہم بھی لے آئیں لاکھوں لوگ نیکس ٹائم جب یہ حکومت میں خدا نہ حال سا کبھی پاکستان اتنا unfortunate ہے کہ اس طرح کی حکومت کبھی ان کو ملے تو ہم بھی لے آئیں گے لاکھوں لوگ ہم بھی ان کو یوں ہی یوں فارغ کریں گے یوں سمجھ آئی نا نہیں یوں کریں گے دیکھیں سمپل سی بات ہے ہم نہیں اس طرح کی سیاست میں بلیف کرتے ہم ان کو یوں نہیں فارغ کرنا چاہتے ہم ان کو ووٹوں کے ذریعے جو ہے یا گورنمنٹ ووٹوں کے ذریعے آئیں گے یا ووٹوں کے ذریعے جائیں گی ووٹ کے علاوہ کوئی اور پاور نہیں ہو سکتا مردی اس طرح تو اس طرح جو دوسرے بڑے بڑے بلکل آل ہوگا میں آپ کو بتا ہوں کیسے دیکھیں دیکھیں ابھی پرائی منسٹر نے پرائی منسٹر آپ کو کلیریفائی کیا ہے نہیں ان کو تھوڑا سنسن سنسیبیلیٹی کی ضرورت ہے کہ کچھ آپ کی چیزیں کانسٹیوشنل نہیں ہیں کچھ آپ کی چیزیں کانسٹیوشنل ہیں اور سب سیاسی جماعتوں کو اس وقت فوکس صرف ایک پوائنٹ پر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مدل میں سے اس کیچر میں سے کانسٹیوشنل چیزیں ایک سائٹ پر رکھیں اور ان کانسٹیوشنل چیزیں جو ہیں ردی کے ٹوکرے میں پھینکے اور ان کے سامنے پھینکے اور ساری اس کا فیصلہ تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کیا کانسٹیوشنل ہے اور خوشی شاہ صاحب خوشی شاہ صاحب پارلیمنٹ کرے گی پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے سامنے ہو چکا ہے پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن دے دیا ہے خوشی شاہ صاحب جس طرح سے بات کرتے ہیں سیمبلی میں سب ڈیس ٹھمپنگ اس کے اوپر کرتے ہیں صرف اپوزیشن ان کے بیانات پہ خوش نہیں ہوتی پوری حکومتی بینچز بھی ہوتے ہیں سب ایک ساتھ ایک آواز میں پلوشاہ کی اپنی کو ہوں گے یہاں ویوز ٹی وی پہ لیکن خوشی شاہ صاحب رپریزنٹس تی انٹائر اپوزیشن ہم ان کی عزت کرتے ہیں اب آتے ہیں بات جو پلوشاہ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ پاکستان کے دوسرے بھی مسئلے ہیں جو اس وقت اگنور ہو رہے ہیں ان کے پورے جو انہوں نے جو دس ہزار لوگ کا لشکر کشی والی جو سیچویشن ڈی چوک پہ کریئیٹ کیا ہے ایٹی پیس پہ میں خود وہاں سے ہو کے آئیوں as since I'm deputy from focal person from the federal government point of view ہم اس پہ کام کر رہے ہیں جو چیزیں ان کو KP government PTI government کیونکہ سبیٹکل پہ جلی گئی ہے تو ان کو اپنی ذمہ داریاں law and order health education etc ان سب پہ ہم fast جتنا ہم سے ہو سکرہے ہیں fill in the blanks کر کے ہم سب ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے کے fill in the blanks کر رہے ہیں یہ نہیں پوچھ رہے کہ اس وقت وہ سبیٹکل پہ گئیں ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ IDPs کسی طرح سے جو ہیں افیکٹ نہیں ہو اس پورے ڈزاسٹر میں اشیو کی طرف آجائے ان کو اٹھانا کیسے دار صاحب دار صاحب وہ لگ گیا ہے وہ کھلے گا وہ کھلے گا اب وزیراعظم یا جائیں گے یا نہیں جائیں گے عمران خان صاحب تو پکے ہو کر بیٹھ گیا انکہ دینر میں وہ کہتا ہے میں نے وزیراعظم کو لیے بغیر نہیں جانا لاہور وزیراعظم ساتھ ہی جائے گی کہاں لے کے جانے وہ لاہور لے جائیں یہ پکا پکا اسلام آباد میں نہیں آنے دیں گے باپس دوسرا جہاں میں فائنل ورڈ اس پہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں ساتھ روکادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباشری صاحب اور معاشری صاحب دونوں کو ہم نے فارق روانا ہے جی دیکھیں میں ابھی سے بھی کہہ رہی ہوں جہاں تک F.I.R. کا تعلق ہے اس میں بہت لچک حکومت نے دکھائی ادار صاحب نے آج بھی کہا ہے اس پہ باتشیت ہو سکتی ہے F.I.R. کی فائن ٹیوننگ ہو سکتی وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن ایشو کہاں سوئی کہاں گڑبر کہاں ڈیڈ لگ کہاں ریزگ نیشن پہ اور وہی والا نیا ریلی سٹرینج پاکستان that they're creating which is کہ جی الزامات کی سیاست without proof آپ proof کر دیں شہباشری صاحب کے صیفے کے بارے میں سب کی بات نہیں باتا شہباشری صاحب اس وقت استیفہ نہیں دے رہے کوئی چیز خدا نہ حال سے approved نہیں ہوئی خامہ ہمیں سے کوئی استیفہ نہیں دے رہے وہ اگر مانگ رہے ہیں استیفہ تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک ان کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہو سکتا ہے جن کے لوگ مرے ہیں اگر وہ یہ مطالبہ کریں تو کسی حد تک ان کا مطالبہ جائز ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کو ایف آئر میں نام بھی آگیا ہے لہذا ہمیں تحقیقات کے لئے انڈیپینڈنٹ ایف آئر میں نام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے ہمیں سب کو پتا ہے پوری عوام یہ ٹی وی شوز دیکھتی ہیں سب کو پتا ہے کہ خدا نہ حاصل کسی کے اوپر ایف آئر ڈالنے سے وہ جو ہے ملزم نہیں ڈیکلیر وہ کلپرٹ نہیں ہو جاتا وہ ہیز ناٹ کنڈیمد وہی ففٹی اے ٹو بی والی بات آگئے یہ بڑی غلط قسم کی سیاست ہو جائے گی جو ہماری مخالفین ہے ٹھک اس کے اوپر ایف آر آپ ایف آر کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نو پرابلم تو پھر یہ ملک چل نہیں سکے گا آپ ریزگنیشن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں آنکھر خدا نہ خاصتہ اگر اس ملک میں اگر اس دھرتی میں میں بات ختم کرلوں پھر بے شک لیکن میں امران صاحب میں نے دوسرے چینل پہ پہنچنا ہے میں اپنی بات کمپلیٹ کر کے آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں یہاں بریک لیلتے ہیں امران صاحب جی مار بھی بریک کا وقت ہوگی ہے بریک سے واپس آتے ہیں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں اسی بارے میں لیکن ایک سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنرل صاحب آپ کے لیے کہ اگر پنجاب میں شہباز شریف صاحب وزیرہ اللہ نہ ہوتے تو کیا اب تک حکومت ریزسٹ کرتی ہے ان کے لیے کہ کیونکہ ان کی قربانیاں بہت ہیں وہ ایک تو ایڈمنسٹریٹر بھی بہت اچھے ہیں دوسرا وہ میاں صاحب کے بھائی بھی ہیں تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے جواب دینا ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جنرل صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ایک عرستہ یہ ہو سکتا ہے کہ تین بنیادی مطالبات میں تارل قادری صاحب کے اور عمران خان صاحب کے اگر شہباز شریف صاحب کو کہیں استیفہ دینا پڑ جائے تو یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے اور شہباز شریف صاحب کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو کیا یہ آپشن جلدی ایک سرزائید ہو جاتا آپ کے خیالے یہ تو خیر بہت ممکن ہے کہ شاید ہو بھی جاتا اس لیے کہ یہ سوال آپ کا بالکل مناسب ہے اس لیے کہ اس وقت جس قسم سے ان کے تعلقات ہیں اور جس طریقے سے پارٹی آپریٹ کرتی ہے اور جو لیول آف اعتماد ہے اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب پنجاب چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے بڑا زبردست سیٹ بیک ہوگا اگر وہ استفاہ دیتے ہیں تو اس لحاظ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی آسانی سے استفاہ دیں گے لیکن اگر معاملات کو کوئی حل کرنا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پارٹی والے ان کے پی ایم ایل این کے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے تو شاید ہو سکے اور اخلاقی لحاظ سے تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہوتا ہے مین ایڈ ڈا ٹاپ پھر وہ ذمہ داری لیتا ہے اور پھر ریزائن کرتا ہے لیکن پاکستان میں چونکہ اس قسم کی روایت ابھی تک قائم نہیں ہوئی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیسنینٹ سیٹ ہو سکتی ہے چودہ لوگ مارے گئے اس کے بعد لاو این آرڈر کا مسئلہ رہا اس کے بعد وہاں دہشت پھیلتے ہیں اگر ایک ایف ایار ہو گئی ہے بلاخر اور اس میں نام بھی ہے بقاعدہ لیکن ایک چیز میں اور کہتا چلوں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے پاکستان لیکن اس کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا یہ ایک بڑی صدر لائکہ اگر شہباز شریف صاحب دیتے ہیں کتنا بھی پی ایم ایل این کو کرٹسائز کریں I think he is a leader as far as efficiency is concerned in certain ways آپ you can also کرٹسائز دوسری چگہوں پر آپ ان کی تنخیط کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ نسبتاً دوسری لیڈرز کے لحاظ سے بہت بہتر ہے لیکن صرف کارکردگی اس میں سے bailout تو نہیں کیا جاتا ہے نہیں نہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں I agree with you میاں صاحب کے بارے میں تنہوں نے کہا کہ short shot ہے کہ میاں صاحب نہیں جائیں گے تو پھر آپ کیسے جائیں گے دیکھئے میں آپ سے ایک مسئلہ ارز کرتا ہوں یعنی دو تین فکرے کہنے ہیں ذرا اتمران سے آپ سن لیجئے بات جہاں سے سریع ہوئی تھی تو یہ کہا تھا کہ چار ہلکے نہیں ہو سکتے پھر یہ کہا کہ آپ عدالتوں میں جائیں tribunals میں جائیں یہ ہمارا کام نہیں ہے اور پھر ہم نے کہا کہ ہم یہ کہتے رہے ہیں اور اب ہم سڑکوں پہ آگئے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ چار چھوڑ گے داصلکوں کی بات ہوئی پھر عدالتیں اور tribunal چھوڑ گے کمیشن بنانے کی بات ہوئی اور پھر کہا گیا ساری تحقیقات بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں چنانچہ یہ دیکھ لیں کہ جون جو دباؤ بڑھتا ہے اس کے سامنے یہ گھٹنے ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں اب آخری پوائنٹ جس کے اوپر وہ تو اسی لیے ٹیکتے ہیں اپنی اقتدار بھی بچانا میں آپ سے عرص کرتا ہوں اقتدار تو بچتا ہوئے ان کا نظر نہیں آرہا کہ جو سارا بودے الیکشن کے اوپر اقتدار کھڑا ہو وہ آج نہیں تو کل گر جائے گا آخری بات اب یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے کہا اسیمبلی بھی رہے ہم نے کہا کیبنٹ بھی رہے ہم نے کہا آپ پارلیمانی لیڈر بھی رہیں آپ اس وقت تک سائیڈ پہ ہو جائیں جب تک تحقیقات نہیں ہو سکتی یہ مزاق نہیں ہے یہ راستہ دینے کی بات ہے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے مزاق میں ارز کرتا ہوں نا جی اپوزیشن کا تو مسئلہ بلکو مختلف ہے اس ملک میں تحریک انصاف کے علاوہ اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے یہ سارے کے سارے لوگ میری بات سمجھنے نا اماندار کوئی نہیں بکاو سارے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ کسی کے امانداری کے اوپر شک کیے صرف یہ کہا ہے کہ جب آپ بٹے رہے ہیں اور ہرن کا گوشت کھانے چلے جاتے ہیں نا تو اس کے پاس پھر قومی معاملات پیش نظر نہیں رہتے پھر آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ بھئی ہمارا جو اعتصاب ہے وہ انہوں نے نہیں کرنا اور ان کا اعتصاب ہم نے نہیں کرنا اس لیے وہ اپوزیشن ہوتی ہے ملک ایکنومکلی تباہ ہو گیا ہے ملک سیاسی طور پر تباہ ہو گیا ہے کیا آپ کے سامنے یہ نہیں ہے کبھی اس بات پر کسی نے بات کیا ہے اپوزیشن نے جواب لیا آپ کا اس کا جواب لیجی ہے اپوزیشن ایک بات اور کرلوں ایک بات اور کرلوں اور لوگوں کو یہ پتہ ہے پاکستان میں بکری چوری ہو جائے نا تو اسی وقت بندہ بھی پکڑ لیتے ہیں اور اپ فی آر بھی درج ہو جاتی ہے اتنا اچھا قانون پاکستان میں بندہ نہیں پکڑتے پہلے بندہ پکڑتے ہیں فی آر باز میں درج کرتے ہیں یہ ہے پاکستان کے اندر ہونے والا یہاں پر یہاں پر دھائی سال وہ عام آدمی تھے بچارے جو بھون دیئے انہوں نے سو سے زیادہ لوگوں گولی ہیں ہماری چودہ وہاں پر ہی ڈھیر ہو گئے تو آپ کیا خیال ہے کہ یہ بلد ہوئے ایک نا جن کے ایڈمنسٹریشن کا بڑا یہاں پر تذکراب کر رہے ہیں نا میں انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جب گھر کو آتی ہے نا تو کوئی انصاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا مجھے یہ بتائیے کہ رانہ سناؤلہ کو تو فائر کر دیا اور ذمہ دار ہیں وہ خود رانہ سناؤلہ اس بات کو کہہ چکے ہیں خود وزیراعلہ اس بات کو کہہ چکے ہیں اس لئے میں آپ سرز کرتا ہوں میٹنگ تو رانہ سناؤلہ صاحب نے رہی تھی وہ تو شماشر صاحب نے نہیں رہی تھی میری بات سن لے نا ایف آئی آر درج کرانا تو جو مختول ہیں ان کے لوحات کی ایک حق ہے نا اگر دھائی ماہ میں آپ یہ ایک کام نہیں کرتے آپ انصاف سے یہ الیکشن کی ویریفیکیشن کیسے ہونے دیں گے اچھا پلوش شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پہلے ہی سزا سنا رہے ہیں اس سے پہلے کی کیس چلے تو اس پہ آپ لوگ سپورٹ دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے لیے جمہوریت کے لیے شباز شریف صاحب کو آپ سپورٹ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں ان پہ اپنا مواقف تو آپ پہوازے کیجئے یا تو مطالبہ تو کیجئے نا کوئی نہ کوئی نہیں نہیں ہم تو مطالبہ لیکن اب جواز نہیں بنتا نا ٹھیک ہے انویسٹگیشن تو نہیں ہوئی لیکن اب جواز نہیں بنتا ان کا رہنے کا کیونکہ جو اتنا بڑا حادثہ ان کی ووچ کے نیچے ہوا ہے اس کے بعد انہیں خود میرے خیال میں کیونکہ وہ اگر اپنے آپ کو سٹیچر کا لیڈر سمجھتے ہیں تو اللہ کو جانے چیزے فرق بھی نہیں پڑے کونہ نے بہت دفعہ رول کیا ہے پنجا یہ بالکل ان کو ریزائن کرتا ہے مطالبہ میں اور آپ کے سوچنے میں بہت فرق ہے نہیں میرے خیال میں ہماری جماعت نے کہا تھا کہ اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اور جب ایف آئی آر ہو جاتی قتل کی تو اس کے بعد پھر انہیں خود الگ ہو جانا چاہیے اپنے اندر بھی تو لیڈر کے کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے اندر نہیں آپ اپنی بات کیجئے نہیں پھر یہ غلط ہے پھر ایک اور بات میں کرلوں میں پلوشہ کو صرف یہ جہاں دلا دوں جو اے پی سی میناجل قرآن میں ہوئی تھی منظور وٹو صاحب اور دیگر پیپلز پارٹی کے رہنوائی شریک تھے اس میں شہباز شریف کے استفعہ کا مطالبہ موجود تھا اچھی میں تو کہہ رہی ہوں کہ کر دینا چیز تو جواز ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہے وہ بیٹھتے تو ہم تو اس داؤت میں بھی نہیں آئے جانتے ہیں آپ نے ہرن کھایا بٹیر کھایا دیکھیں ہرن تھا کہ نہیں یہ فضول کی بلکل نونسنسکل بات ہے بات دراصل یہ ہے کہ پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں میں ایسی چھوٹی باتوں پر تو ویسے کومنٹی نہیں کر رہی نے ٹائم ویسٹ یہ ٹائم ویسٹ کر رہی اور ویسے بھی ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس بات کو بالکل میں اگری کرتی ہوں ٹھیک ہے دھندلی بھی ہوئی ہے بہت حد تک بھی ہوئی ہوگی ان کی تو ڈیمانڈی ہو رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب بھی کہوں ہیں کوئی جج جو ہے وہ اماندار نہیں ہے کوئی پولیس والا اماندار نہیں ہے کوئی فیڈرل سیکٹری اماندار نہیں ہے کوئی بیورکریٹ اماندار نہیں ہے جرنلسٹ لفافہ جرنلسٹ ہے اپوزیشن امران خان ہے تاریخ بن زیاد امران خان ہے گاندی امران خان ہے نیلسن منڈیلہ امران خان ہے جنات صاحب کبھی ابھی میرے ٹویٹ آئیے کہ ان کے جلسے میں لے کے کھڑے ہیں جنات صاحب سے بہتر ورجن امران خان ہے this is despicable یہ آپ پوری قوم کو امران نہیں 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 یہ کوئن نہیں کسی کو حق نہیں ہے کہنے کا امران امران لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ آپ کی مجھے نہیں یہ آپ کی انٹیگریٹی غلط ہے مجھے یہ حق نہیں ہے کہ کہنا کہ ان کی جماعت کے تمام لوگ بکا ہوئے ہیں غلط ہیں یہ بہت غلط پریسیڈنٹ ہے اس کو میں نہیں مانتی اور اس کو ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے کہ پوری قوم بکا ہوئے کسی پر اعتبار نہیں ہے سب جج بکا ہوئے this is despicable یہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ تو خیر میں سمجھتی ہوں یہ خود اور ان سب کے جو ایک democratic credentials انہیں اس گیم میں بڑی اچھی طرح ایکسپوز ہو گئے یہ بڑا اچھا ہوئے ایک منٹ نہیں میں نہیں کری انہوں نے خود کیا امران امران سب نہیں نہیں ایکسپوز ہو ہوئے جو رات و رات بھاگے پھاگے جائے جو رات و رات بھاگے پھاگے ختم کر لینے دیں پھر آپ دیکھ لے لیجئے پھلیز ہم بھی یہاں بیٹھیں میں دو گھنٹوں سے بات یہ ہے کہ اب اس گیم میں جو سب ایکسپوز ہوئے ہیں جو اس ٹرائنگل کا حصہ حکومت اور یہ لوگ جو انہوں نے کیا جیسے بھاگے گئے جیسے دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں آپ پوچھے آپ کی پارٹی کی کمیٹ کوئی ہوئی تھی وہاں اس وقت میٹنگ پانچ منٹ کے اندر آپ لوگ بھاگے گئے سب اور آپ دوسروں کو آپ لیکچر دیتے ہیں جب ہونیل پہ اور اپوزیشن پہ اور کس پیس پہ آپ کا جواب محفوظ ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کس سے مشورہ کیا آپ ایک سکتہ لے گئے تاریل خواہوں سے مشورہ کیا تھا امران خان صاحب نے صرف میاں صاحب کے بیچے کیوں ہاتھ دو کے بڑے ہیں وزیر آدم صاحب کے بیچے بریک کے بعد ٹرانسمیشن میں واپس خوش آمدید ناظرین اور میں آپ کی طرف قاضی شریف صاحب میرا سوال تھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو اب آپ جواب دے دیجئے ایک اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک استیفہ لے کے آپ کا معاملہ حل نہیں ہوتا نہیں اس میں نہیں ہے وہ دیکھ دونوں ایک تو ایف آئی آر کے نامزد ملزمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرا پی ٹی آئی کا بڑا ایمپورٹن مطالبہ اور اس کے اندر بھی یقین ہم ان کے مطالبے کو بھی اس لیول پر سپورٹ کر رہے ہیں کہ داندلی کی تحقیقات آپ کی ہوئی نہیں سکتے ہیں اس وقت تک جب تک ان پر پی ایم بیٹھا ہے جس کے ان پر آپ کا الزام ہے تو بہرحال اب جو اب آپ کی ایفرٹ ہے اس کو ہم ایک ہی سمجھیں سمجھیں کسی حد تک آپ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ دیفنیٹلی وہ بھی ہمارے اس مطالبے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر آپ ہمارے مطابق درج کریں اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ داندلی کی تحقیقات نہیں ہو سکتے اس وقت تک اور اس وقت تک آپ کی اس سانے مارڈر ٹاؤن کی انویسٹیگیشن صحیح طور پر نہیں ہو سکتی جب تک سی ایم او پر بیٹھا ہے یہ درد پی ایم بیٹھا ہے تو بہرحال اب یہ ہماری بوٹن لائن ہے دونوں کی اور اس کو آپ نے پورا کرنا ہوگا یہ آج ڈیڈ لائن ہے آج شام تک اور میرے خیال میں آج رات تک کل تک یہ معاملات کلیر ہو جائیں گے اور ان دونوں کو گھر جانا ہوگا دمازم مسکلندر ہے دمازم مسکلندر انہیں بڑا کلیر کیا ہے جب عوام کو اپنے حقوق نہیں ملتے جب آمن سے محبت سے رواداری سے وہ بیٹھ ہوئی ہیں پیسفل طریقے سے بیٹھ ہوئی ہیں پچھلے اٹھارہ سولہ دنوں سے اور اپنے ایک احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں جب آپ ان کو حقوق نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے عزرداری صاحب جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی یہ سارے خلاف ہوں گے اس لیے امران بھائی کی یہ سارا سٹیٹس کو ہے ان کی عمارت ہل رہی ہے انہوں نے قبضہ کی ہوئے اس ملک کے نظام کے اوپر بڑا مضبوط طریقے کے ساتھ اب جب اس ملک بھوک کی ننگی عوام اٹھی ہے ان سے اپنے حقوق لینے کے لیے آئی ہے تو یہ وہی لوگ تھے جو کل آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے ایک دوسرے کو غدار کہتے تھے ایک دوسرے کو گھسیڑنے کی باتیں کرتے تھے آج جب ان کو اپنا اقتدار اپنی کشتی ڈولتی نظر آئی ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور کل خوشید شاہ سب کہہ رہتے تو ہم بھوکیں مریں گے آج ایکسپریس کے اوپر یہ بیان ان کا لیڈ لگی ہوئی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ نظام اس نظام کا خاتم ہو جاتا ہے تو ان کے بچوں کو بھی کام کر رہا پڑے تھے ان کو بھی آنے دیں آگے آنے دیں ایکل رائٹس ملیں گے تو پھر یہ کس طریقے سے یہ سرواحیت پسنگیں گے اس لیے اس نظام کو خطرہ لاک ہے پاکستان کی بھوک کی ننگی عوام اٹھ گئی ہے وہ پڑے ہوئی ہیں سڑکوں کے اوپر آپ دیکھیں جا کے روڈوں کے اوپر پڑے ہوئی ہیں وہ لوگ تو وہ وہاں آپ سے اپنا حق مانگنے ہیں اگر ان کو حق نہیں دیں گے تو وہ اپنا حق چھین لیں گے پلوچہ پھر یہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس تو یہ اپنے لیے وہ پڑھ کے اپنا حق چھین لیں میرا آپ سے سوال ہے آپ کو ریفرینڈم یاد ایک ہوا تھا جنرل مشرف صاحب اب سٹیٹس کو کی بات ہو رہی ہے شام احمود کہاں سے آیا خر صاحب کہاں سے آئے چودی شجاعت صاحب چودی پرویزل آئی جانگیر ترین صاحب جعوید حاشمی صاحب صدار آسف احمد علی شیخ رشید صاحب نام لیتے جائیں اور یہ بتائیے دو ہزار دو کا الیکشن میں پوچھتی ہوں دو ہزار دو کا الیکشن فیر الیکشن تھا اس ملک کی تاریخ میں اور یہ سب لوگ کہاں تھے اس وقت یہ سب لوگ کہاں تھے تو ہم کہتے ہیں کہ فیر نہیں تھا اور یہی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کہاں تھے میں اس لسٹ کی بات کریں جو ان کے دائیں بائیں کھڑی ہے یہ سب لوگ اس سب کہاں تھے یہ سب اسی الیکشن کی بینفیشری تھے وہ الیکشن اگر غلط تھا تو آج ہم ان کی بات میں ایک چھوٹیس بات دیکھیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں بہت پاکستان کی تکالیف ہیں لوگوں کو خاص طور سے غریب عوام کو لیکن دیکھئے وہ نرندرہ موڈی نے انڈیا میں کیا کیا وہاں انتیس سٹیٹس ہیں اس میں سے ایک میں اس نے ایک ایفیشنسی اپنی دکھائی اور ایک کامیاب حالانکہ اس کی مسلمانوں کے ساتھ اس نے بڑا ظلم کیا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اقتصادی لحاظ سے اس نے لوگوں کا بڑا بھلا کیا بڑی ایفیشن گورنمنٹ وہاں چلائی پورے انڈیا نے اس کو ووٹ دیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ کے پی میں یہ ایک موڈل گورنمنٹ بنائیں اور ان کے کارکردگی اتنی اچھی ہو تو نیکس ٹائن وہ سوٹیاں بھی مارتے ہیں نرندرہ موڈی صاحب جب کوئی سڑکوں میں نکلتا ہے تو انہوں نے پکڑ گئے وہ جو عام آدمی پارٹی کا بندہ وہ وزیرہ اللہ ان کے ساتھ بھی جو ہوا وہ آپ کے سامنے تھا نہیں میں اس کی تعریف اس طریق یہ سنوک کریں میں ان کا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پرفومنس اپنی کے پی میں اس وقت دکھائیں تو میں آپ کو لکھے دیتا ہوں سر ایک لائن ایک لائن سنر نرندرہ موڈی کے ملک میں ہم نے پچھلے تین چار انتخابات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کبھی اس طرح کی دھاندلی نہیں ہوئی ہے وہاں کا الیکشن کمیشن فل پار فل ہے وہ خود سزا دے سکتا ہے اور اختیارات رکھتا ہے ہمارے آنسوں مجبور محض ہیں سارے لوگ لیکن یہ اگر سانا کچھ اجیف کرنا ہے تو کئی نا کہیں پارلیمنٹ کا دروازہ کو کھٹکٹانا پڑے گا آپ اس میں مل بیٹھ کے بات ایک جماعت تو نہیں کرے گی یہ جب بھی ہوگا ساری جماعتیں مل کر کرے گی آپ ایک نیا سسٹم لے آئیں گے باقی لوگ کر آپ کو کہیں گے کہ یہ سکتا مچا نہیں تھا ساٹھ ستر ہزار ووٹ جو ہے ان پیریفیئی لیکن سب کو مل کر کرنا پڑے گا سڑک کے بر بیٹھ کے آٹھ مہینے وہ کمیٹی بنی رہی تھی تو آگے بڑھنے کے لیے کسی نہ کسی دفتر کے اندر ہی بیٹھنا پڑے گا سر بارش میں روز بیٹھتے ہیں یعنی اس سے تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں روز میٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ سمجھاتے ہیں ان کو کہ بھی راستہ یہ ہے کسی طرح اس راستے سے آگے نکلیں بہت شکریہ ٹرانس میشن ناظرین یہاں پہ میری بھی ختم ہو رہی ہے لیکن آپ دنیا نیوز کے ساتھ ہی رہی ہے آپ کے لیے بڑی امپارٹنٹ خبریں بھی ہیں اور ٹرانس میشن چلتی رہے گی کامرہ شاید بھی آئیں گے دوبارہ رات کو میں بھی ہوں گا انشاءاللہ دوبارہ آپ سے رابطہ ہو جائے گا اب تک کے لیے اللہ حافظ